شروع کرتا ہوں ربے کائنات کے وقت اپنان سے یہ بلو میں بیت فون جانتا ہے میری طرف لیوٹی دیکھنے والے سبھی دوستوں حدمت میں السلام علیکم دوستو آج پھر ہم آپ کی حدمت میں حاضر ہوئے ہیں ایک نئے دلچسپ سفر کے ساتھ جیسا کہ آپ نے ویڈیو کے تھامل پر دیکھ دیا ہوگا آج ہم سیٹ کرنے والے ہیں جنوبی ایشیا کے ایک چھوٹے اور رحم ملک بھٹان کی یہ ملک چین اور بھارت کے درمیان میں واقع ہے اس ملک کا نام مقامی نام دریوک ہے جس کا مطلب ہے دریابن کا ملک یہ ملک بنیادی طور پر پہاڑی علاقے پر مشکل ہے صرف جنوبی حصے میں تھوڑی سی خموار زمین ہے ثقافتی اور مذہبی طور پر طبب سے منصلے کھیلے کنجگرافیائی اور سیاسی حالات کے پیش نظر اس وقت یہ ملک بھارت کے قریب ہے اس ملک سے کچھ ایسے حقائق دیوہ بستہ ہیں جن سے لوگوں کی بڑی تعداد لا علم ہیں آج ہم کوشش کریں گے ان حقائق سے پڑھدہ اور ٹائن جن سے آپ دائیدوں ہیں امید کرتا ہوں آج کا سہرہ کا پسند آئے گا اور آپ کی ملومات میں اضافے کا سباب بھی بنے گا مگر ویڈیو کا بقاعدہ گوات کرنے سے پہلے تمام نیانے والے دوستوں سے بزارش کروں گا اگر آپ نے ابھی تھا ہمارے یوٹیوب چینل لوس ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے ریڈ بٹن دبا کر چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گنڈی کی دامت کو بھی ضرور دبا دیں تا کہ ہماری طرف سے پیش کی جانے والی ہر ملوماتی ویڈیو کا پرغام آپ کو ملتا رہے اور آپ دنیا کی حران کن ملومات سے گاہ ہوتے رہیں بٹن ایک پہاڑی ملت ہے جو چین اور بھارت کے درمیان میں واقع ہے تھمپو بٹن کا دارال حکومت جس میں مضافاتی عبادی بھی شامل ہے ذریعہ تھمپو کی عبادی 9676 نفوس پر مشتمل ہر بٹن کا زین تلین شہر بھی ہے سطح سمندر سے اس کی بلندی دو ہزار پین سو بیس میٹر ہے انیس سو اکسٹھ میں تھمپو کا بقاعدہ شہر تصور کیا گیا اور اسے بٹن کا دارال حکومت بنا دیا گیا 96 سے پہلے تھمپوئے چھوٹا قصبہ تھا جس کو شاہر جگ میں درجے نے اس کو ترقی دے کا قدیم دارال حکومت پونکھا سے تبدیل کر دیا یہ شہر وقت کے ساتھ ترقی کی منازل تیہ کرتا گیا یہ دریائے وانگ چوکے مغربی جانا موجود ہے یہاں سرکاری دفاتر موجود ہیں اس وادی میں بہت بھی تیزی سے بڑی اور شہر کے مرکت کو تقریباً نئے سرے سے تعمیر کیا گیا اور شہری علاقے کے ساتھ ساتھ مضافحاتی دی علاقے نے بھی اس دران میں ہاتھر ہاتھ رکھی گی یہاں کا سب سے اہم مقام نوروز نلین ہے جہاں دکانے ریسٹوران تجارتی مراقب اور روامی تمیرات ہیں اس شہر میں اب جا بجا رہائشی منصوب تجارتی مراقب وغیرہ تمیر کیے گئے ہیں ایک قنون کے تحت جہاں تمیرات کے لئے لازم ہے کہ وہ گدہ طرز تمیر کیا اینہ دار ہوئے ان کو بھٹانی فنمی مصوری سے راستہ کیا جانا لازم ہے دریا کے کنارے پر دکانے اور سیاحتی مقامات دیکھنے سے تندوق رکھتے ہیں کچھ لوگوں کے مطابق بھٹان سمسکرٹ کے لفظ بو اپ تھان سے بنا ہے جس کا لفظی مطلب انچی زمین کچھ کے مطابق یہ بوت انتجانی طبوت کا حاتمہ کی دوری شکل ہے یہاں کے بشندے بھٹان کو ڈریگن کا ملک اور اس کے بشندوں کو درپکا کہتے ہیں اس کے علاوہ بھی ڈریگن کے کئی اور سابق نام ہیں بھٹان کا نظام حکومت اہنی بادشاہ تھا ہے بھٹان کا مجودہ بادشاہ جگ میں خیسر نام گیال وان چون سلطنت بھٹان کے پانچمیں بادشاہ ہیں انہوں نے بارت اور برطانیہ میں تلیم حاصل کی وہ سن دوہزار چھے میں اپنے والد کی بادشاہ سے لائدگی کے بعد ملک کے بادشاہ بنے ان کا شمار دنیا کے کام امرترین بادشاہوں میں شک کیا جاتا چند دوہزار چھے میں بھٹان میں آہینی بادشاہ قیم ہونے کے بعد ان کے والد نے اپنے بادشاہ کے اختیارات چھوڑ دی اور ملک کو پارلیمانی طرز جمہوریت کی طرح بنانے کے لیے آہینیم سودہ بنانے کا حکم دیا اور یوں جگ میں خیسر سن دوہزار آٹھ میں بھٹان کے پہلے آہینی بادشاہ بنے بھٹان کے مجودہ وزیراعظم لوٹھے شیرنگ ہیں سترمی صدی کے آخر میں بھٹان میں بودھ لوگوں کی اکثریت تھی اٹھارہ سو پیسٹ میں بھٹانویاں اور بھٹان کے درمیان میں سنچل معاہدہ پر دست ہوا جس کے تیاد بھٹان کی کچھ سرحدی زمین کے حصے کے بدلے کچھ سلانہ فنڈنگ کے معاہدے کیے گئے بھٹانوی اثرات کے تیاد انیس سو سات میں وہاں باچہ نظام کی تشکیل ہوئی تین سال بعد ایک اور معاہدہ ہوگا جس کے تیاد بھٹانوی اس بات پر راضی ہوئے کہ وہ بھٹان کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی نہیں کریں گے لیکن بھٹان کی حرجہ پولیسی بھٹانیاں کی طرف سے تیع کی جائے گی بعد میں انیس سو سنتالیس کے بعد یہی کردار بھارت کو بھٹانیاں کی طرف سے ملا دو سال بعد انیس سو انچاس میں بھارت بھٹان معاہدے کے تحت بھارت نے بھٹان کی وساری زمینوں سے لٹا دی جو انگریزوں کے قبضے میں تھی اس معاہدے کے تحت بھارت کا بھٹان کی خارجہ پولیسی اور دفاعی پولیسی میں کافی اہم کردار رہا بھٹان میں سگرٹ نوشی ممنوع ہے یہاں پر تمباکو کی کاشت پر پبندی ہے اور نہ کوئی آدمی سگرٹ حریض سکتا ہے اور نہ ہی بیج سکتا ہے اگر کوئی وزٹر یہاں حریض لے سگرٹ لے کر جانا چاہے تو اس سے باری ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے بھٹان ان چند ممالک میں سے ایک ہے جہاں کوئی بھی شہر سڑک پر نہیں رہتا یہ اہاں ہار کسی کے پاس اپنا ذاتی گھر ہے اگر کسی کے پاس گھر نہ ہو تو گورنمنٹ اسے پلات دیتی ہے تاکہ وہ اپنا گھر بنا سکے اور پلات اتنا بڑا ہوتا ہے کہ بندہ گھر کے پاس ہی اپنے لئے فصل اگا سکتا ہے جہاں کے شہریوں کو گورنمنٹ لاج مالجے کی مفت سے ہلتیں فرام کرتی ہے چیک اپ دوائیں اور اپریشن تک کسے ہلتیں مفت ہیں سان انیس ساٹھ کے اشرے تک بھٹان میں کوئی کرنسی اور سڑکیں نہیں تھی اس بادشاہ نے ہوت کو غیر ملکی اثرات سے بچانے کی برپور کوشش کی اور یہاں سان انیس سو ننانوے تک ٹیلی ویزن کی اجازت بھی نہیں تھی بھٹان دنیا کا آخری ملک ہے جس نے اپنے شہریوں کو ٹیلی ویزن رکھنے کی اجازت ساتھ سے آخر میں دی اس ملک میں صرف ایک ائرپورٹ ہے جو ہمالیہ کی پہاڑیوں میں ہے اس ائرپورٹ کی لوکیشن بہت اوک شورت ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ دنیا خطرناک ہوئی اڈو میں سے ایک ہے اور ہر پائلٹ یہاں لینڈ نہیں کر سکتا دنیا میں صرف ہاتھ پائلٹ ہیں جو یہاں لینڈ اور تیک آف کر سکتے ہیں یہ ائرپورٹ رات کے وقت مکمل باندھ رہتا ہے جہاں صرف دن میں فلائٹس آ جا سکتی ہیں بھٹان میں پھال اور سبزیاں مشتمی اور قدرتی طور پر پیدا کی جاتی ہیں کیونکہ یہاں سے رات کے شعبے میں کیمیکل وغیرہ کے استعمال وغیر قنونی ہے یہاں وہی چیزیں اگائی جاتی ہیں جو قدرتی طور پر پیدا ہوں یہاں کسی چیز پر عدویات سپریہ کرنا یا خال دالنا قنونن جرم ہے اسی لئے یہاں سے فال اور سبزیاں سو فیصد پیور ہوتی ہیں تقریباً دنیا میں عورتوں کو عزت احترام کی نظر سے دیکھا جاتا لیکن بھٹان کی لڑکیاں سات سے زیادہ لکی ہوتی ہیں کیونکہ یہاں باپ کی جائدات کی حق دار لڑکے کے بجائے لڑکی ہوتی ہے ان کے مطابق لڑکی کو حصہ ملنا چاہیے اور لڑکے کو اپنی جائدات خود بنانی چاہیے یہاں کی لڑکیاں صرف بھٹانی لڑکوں سے شادیوں کر سکتی ہیں یہاں شادی کے بعد لڑکا لڑکی کے بار جا کر رہتا اور لڑکی کے والدین کی حدمت کرتا ہے بھٹان دنیا میں وائد ملک ہے جو قدرتی محول کو برپراہ رکھنے کے لئے کافی سنجیدہ ہے یہاں کا ساتھ فیصد حصہ درہتوں سے گراہ ہوا ہے بھٹان نے دوہزار پندرہ میں ایک گھنٹے میں ایک ہزار پودے لگا کر ورلڈ ریکارڈ بھی بنایا تھا دوستو آپ نے منسٹری آف ہیلتھ منسٹری آف ایڈوکیشن منسٹری آف لا تو سنا ہے لیکن بھٹان دنیا کا وائد ملک ہے جہاں منسٹری آف ہیپینس بھی ہے اس ہیپینس بورٹ میں صرف لوگوں کی خوشیوں کا حیاء رکھنا ہوتا ہے یہاں کی گورنمنٹ کا ماننا ہے اگر لوگ خوش نہیں ہوں گے تو ملک ترقی کیسے کرے گا دوہزار پندرہ کے سروے کے مطابق یہاں کانویں فیصد لوگ خوش پائے گئے یہ دنیا کا ہیپینس ملک صبر کیا جاتا ہے بھٹان ایک ایسا ملک ہے جہاں وائم کی بنیادی ضروریات کا تو حیاء رکھا ہی جاتا ہے لیکن وائم کے دلی سکون اور اتمنان کو بھی مدنظر رکھا جاتا ہے اس مقصد کے لیے دوہزار آٹھ میں بقاعدہ نیشنل ہیپینس کمیٹی بھی قائم کی گئی دوستو بھٹان میں جتنے بھی سائن بورڈ ہیں سب سائن بورڈ ہاتھ سے بنائی گئے ہیں یہاں دار الحکومت سمیت پورے ملک میں ایک بھی ٹریفک سیگنل نہیں ٹریفک پولیس افکار ہاتھ کے اشاروں سے ٹریفک کنٹرول کرتی ہے بھٹان میں ڈرائیون سمت بائیں جوکہ سٹیرنگ دائیں طرف ہوتا ہے یہاں کا ڈومین نیم ڈاٹ ڈی ٹی اور کالنگ کورڈ پلس نو سو پچتر ہے بھٹان کی کرنسی کو اینگلٹروم کہتے ہیں ایک بھٹانی اینگلٹروم فاکستانی دو اشار یا بائیس روپے کے برابر ہوتا ہے دوستو یہ تھی بھٹان پر حوصلہ سی شارٹ ویڈیو میت کرتا ہوں آج ہی جے ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کلز ہار کے لیے لائٹ بٹن بنا ہویا اس کو پریس کر دیں اگر ویڈیو میں میں نے کوئی غلطی کی تو اس غلطی کو کمنٹ باکس میں منشن کر دیں تاکہ اس غلطی کو ہم دور کریں جاتے ہوئے آپ سے ذریعی گزارش کروں گا جن دوستو نے ابھی تک میرے چینل کو سسکرائب نے کیا ہوا تو جلدی سے چینل ریڈ بٹن دبا کر چینل کو سسکرائب کر دیں اور گنٹی کا نامت کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری طرف سے پیش کی جانے والی ہر معلوماتی ویڈیو کا بغام آپ کو ملتا رہے اور آپ دنیا کے معلومات سے اگرہ ہوتے رہیں آج کے لیے مجھے دیں اجازت آدھا نگے پا